اسلام علیکم جی میں ہوں فرائق راہ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں فیصلہ باب میں بچی پر جو تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے اس بارے میں بہت سی اپ ڈیٹس میرے پاس موجود ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ آج شیخ دانش کا عدالت میں کیا حشر ہوا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ انا شیخ کہاں پر ہیں ماہم کا بلاخر شیخ دانش سے تعلق سب کے سامنے آ گیا ہے اور شیخ دانش کے کہاں کہاں کس کس افراد سے تعلقات تھے وہ تمام چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پولیس سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے پولیس سے جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ دانش کی زمانت ہو چکی ہے اس کی زمانت منظور کر لی گئی ہے لیکن پولیس نے بتایا کہ اس تشدد کیس میں ان کی زمانت نہیں ہوئی بلکہ یہ کوئی اور کیس تھا جس میں ان کی زمانت کو منظور کر لیا گیا بلکہ تشدد کیس میں تو آج پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جہاں پر اب ان سے تفتیش کی جائے گی اور مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے اب یہاں پر ہم انا شیخ کی بات کرتے ہیں انا یا دانیا یہ شیخ دانش صاحب کی بیٹی ہیں اور میری آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت یہ صاحبہ روپوش ہیں حالانکہ یہ اس جائے وکوہ پر موجود تھی جہاں پر بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا اس کے بال کٹے جاتے رہے اس کی بھمیں مونڈی گئیں اس سے جوتیاں چٹوائی گئیں اس میں وہ جوتی اناکی جوتیاں بھی شامل تھی اس وقت وہ لڑکی وہی پر موجود تھی اس سارے وکوے میں وہ شامل تھی وہ بھی ملزم ہے اس کو گرفتار کیا جائے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے اور آپ سب سے میں یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو ٹرینڈ بنائیں کہ اناکو بھی گرفتار کیا جائے اناکو بھی قرار واقعی سزا دی جائے اب ہم آ جاتے ہیں ماہم کی جانب ماہم کے حوالے سے بڑی قیاس آرہیاں ہو رہی تھیں کوئی یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کی گھرے لو ملازمہ ہے کوئی کہتے تھے کہ شاید انہوں نے نکاح کر رکھا ہے کوئی کچھ بہت ہی نازیبہ الفاظ ان خاتون کے لیے لیتے تھے جو کہ ہم نہیں اپنی ویڈیو میں وہ والے الفاظ دہرا سکتے اب جی باقاعدہ طور پر چیز سامنے آئی ہے جو عدالت میں آج کاروائی ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ ماہم شیخ دانش کی سیکریٹری ہیں اور ماہم ہی وہ مرکزی کردار ہیں ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ شیخ دانش بڑے انٹرسٹڈ ہیں اور بچی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں وہ سیخ پا ہو گئی اور یہ پورے تشدد کو پلان کیا جس میں باقی تمام لوگ بھی شامل ہو گئے اور بچی کے ساتھ اس طرح سے ہوا اور ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو آج بتانے یہ جا رہی ہوں کہ شیخ دانش کا حشر کیا ہوا شیخ دانش جو کہ ایک بڑا بزنس مین ہے جس کے بہت ہی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں جس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں نہ صرف رانہ سناولہ کا نام سامنے آ رہا ہے بلکہ قاسم سوری کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب سے بھی ان کے قریبی تعلقات تھے یعنی کہ یہ مختلف قسم کی سیاسی پارٹیوں سے بڑے اچھے تعلقات میں ہیں تو سیاسی پارٹیاں بھی ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ بھی ان کے سہولتکار اور وہ ان کی سہولتکار بنتی ہیں ان کو ایٹی ایم مشینز کی طرح سے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایسے بعض شخص کے ساتھ آج عدالت میں کیا ہوا وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ذرا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھئے کہ ان صاحب کے ساتھ ہوا کیا دراصل یہ ایک ویڈیو نہیں ہے دو ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو میں تو ان کو بھرپور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وکلا اس قدر سیخ پا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے بلکہ اس سے بتر سلوک کیا جائے جو انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا تھا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی نفری ہے جو ان کو گھراو میں لے کر عدالت کے اندر لے جا رہی ہے اور وہاں سے بڑی جلدی سے ان کو نکالا جا رہا ہے ان کے چہرے کو بھی چھپایا گیا اور کہیں جلدی سے ان کو نکالو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ جلدی سے یہاں سے نکلو پھر ان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا ہے اور وہاں سے ان کو لے جایا گیا ہے اب تفتیش ہوگی باقی جو ملزمان ہیں ٹوٹل چھ ملزمان ہیں جن میں وہ مہم صاحبہ بھی شامل ہیں چار اور لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر اس وقت بھیج دیا گیا ہے پولیس کے پاس تاکہ مزید انویسٹیکیشن ہو سکے اور شیخ دانش صاحب کی دوسری جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کی پولیسی کے باعث ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے صرف بتا رہے ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو ہم اپنے کسی اور پلاتفارم پر لگا دیں گے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ شخص جو اتنا باعثر ہے بزنسمن ہے اس نے کتنا ظلم کیا اور اب لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لوگ اس شخص کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں اور اب میں صرف پولیس ادارے سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنا وہ کردار ادا کریں جو کردار ادا کرنے کا حق ہے نہ یہ کہ آپ عدالت کو گمراہ کریں نہ یہ کہ آپ کیس کو توڑ مڑوڑ کے سامنے لائیں حقائق کو ٹویسٹ کریں یا کچھ اور چیزیں اس میں شامل کر دیں جس سے یہ کیس شیخ دانش کے حق میں چلا جائے کیونکہ یہ حق کی بات ہے یہ سچ کی بات ہے اس بچی کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں یہ بھی آواز اٹھانی ہے کہ انا دانش کو جل سے جل گرفتار کیا جائے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت وہ روپوش ہے اسے ملک سے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ صرف یہ اتنی کہانی نہیں ہے کہ رشتے سے انکار ہوا اس میں تشدد ہوا اس میں کچھ اور کردار بھی شامل ہیں ان کرداروں کو بھی ہم آپ کے سامنے لے آئے جس میں سے ایک کردار تو اس وقت عدالت سے ریمانٹ کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ماہم دوسرا کردار انا دانش کا جو کہ بھی روپوش ہے اس کو بھی جل سے جل گرفتار کیا جائے ایک اور بڑی گھناؤنی چیز کی جا رہی ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا ریپورٹ کیا تھا باوسوک ذرائع سے معلومات اکٹھی کی تھی کہ انا کی اپنے والد تک مختلف لڑکیوں کو ورگلا کر پہنچانا یہ ایک روش رہی ہے خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے یا وہ کچھ اور مراسم رکھنا چاہتے تھے یہ ابھی تک خدیجہ نے واضح طور پر نہیں بتایا کیونکہ انہوں نے کہیں اور آ کے بیان نہیں دیا لیکن ایک بڑی گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے شیخ تانش کو سپورٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک خاندان سے اگر آپ کی دوستی ہے آپ ادھر جاتے ہیں بلکل اس کو اپنی فیملی کی طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ گھر کے افراد کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے ہیں تو اس بچی کی تصویریں وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں اس کے کردار پر بات کی جائے کہیں اس کی کریکٹر اسیسٹینیشن کی جائے کہیں اس پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور کیس کو ایک نیا رخ دے دیا جائے تو یہ سب کچھ قابل مضمت ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بچی ہم سب کی بچی ہے قوم کی بچی ہے اس وقت آپ نے دیکھ لیا بکلا میں جتنا غم و غصہ اسی طرح پوری عوام اس وقت اس بچی کے ساتھ کھڑی ہے اس کو حق دلانے کے لئے کھڑی ہے اور اس طرح کے جو بعض افراد ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں زمین پر ناخدا بن کے دندناتے پھڑتے ہیں اپنے اسر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بھی عبرت ہے کہ آج ان کا جو حشر ہوا ہے جس طرح سے ان کو جوتا دے مارا گیا جس طرح سے ان کی دھلائی کی ہے لوگوں نے ابھی بھی وہ سمجھ جائے ابھی بھی ان کو عقل آ جائے کہ یہ اسر و رسوخ سارے کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ کام نہیں آتے کبھی ظلم اتنا بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس پر آپ کو جواب دے ہونا پڑتا ہے اور آپ کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتے ہیں لوگ تو ہماری دعائیں بھی ہیں عملی کوششیں بھی ہیں کہ یہ جلد سے جلد معاملہ جو ہے حل کی طرف بڑے عدالتیں بھی بہت لمبا وقت نہ لے اور اس کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے انا بھی گرفتار ہو مہم کے خلاف بھی کاروائی ہو شیخ تانش کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے اور ہمارے پیارے پاکستان کے تمام بچے بچیاں سب محفوظ ہو جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی